بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہمیں اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ازادی دے ان کی پریشانیاں دکھ تکلیف دور کرے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ازادی ہو رہی ہیں وہ دور کرے انہیں ختم کرے اور ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ انہیں ازادی جیسے نعمت سے نواز ہے جس طرح ہم اپنے ملک میں ازاد ہیں کشمیریوں کو بھی اسی طرح کی ازادی دے آمین تو جی آج میں نے بنائی ہے دھنیا کی چٹنی دن کا ٹائم تھا اور دن کے کھانے میں سالن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ساتھ بنا لی تھی دھنیا کی چٹنی دھنیا لے کے انہیں پیس کے اور میں کچھ اس طرح سے سے تڑک لیتی ہوں اور اس کو پھر روٹی کے ساتھ کھا لوں گی تو جی یہ ساتھ بن رہا ہے یہ بھائی نے کھانا تھا اور میں نے تو تنور کی روٹی کے ساتھ کھائی تھی دھنیا کی چٹنی تو یہاں ہے شام کا ٹائم اور میں لینے آئی تھی سبز لیسن اور یہاں پہ امی کر رہی ہیں گوڑی تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں امی کس طرح گوڑی کریں یہ داتی لے کے اور اس کی چونچ کے ساتھ ہمیں اس کے لیسن کی گوڑی کریں ہیں کچھ اس طرح سے اس سے اس کی نشنمات اچھی ہوتی ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ ہم نے کی ہے ایک دفعہ بھو رہی ہے تو یہ اس کی جو اندر لیسن کی پوتھی ہیں وغیرہ وہ اچھے سے نشنمات ہوگی ان کی اور وہ پڑی پڑی ہو جائیں گی تو آج میں بنا رہی تھی چنے کا سالن اور ساتھ بنا رہی تھی چنے والے چاول چنے میں نے بوائل کر لیا تھا پریشن میں میں نے صبح سے نمی کو لیا تھا اور پھر اب میں نے انہیں بوائل کر رہی ہیں تین پاو میرے چنے ہیں چنوں کو میں نے اچھی طرح دھو کے ساپ پانی میں رکھا تھا اس لئے میں ان کا پانی نہیں گراؤں گی اسی پانی میں میں نے پکانے ہوں نے یہاں بھی میں نے ڈال دیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ سبز مرچوں کا پیسٹ سرخ ٹماٹر دو اور دو ہی میں نے پیاز کٹ کے اور وہ ڈال لی ہیں اور ساتھ ہی اب میں خوشک مسالے ڈال دوں گی سرخ مرچیں دو کھانے کا چمچ ہلتی آدھا کھانے کا چمچ اور سرخ مرچیں کٹی ہوئے کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ نمک پہلے بھی تھا چنوں میں چیک کر کے اور اس کے بعد ڈالیں گے کتنا میں ضرورت ہوگا اور گرم سالہ اور جو کالی مرچیں ہیں وہ بھی میں ڈالوں گی لیکن جب بنائی کروں گی تب اس میں ڈالوں گی کیونکہ اسے سالن کا کلر چینج نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے ڈال لیا گھی اب میں اسے اچھی طرح بھونوں گی اور اس کے بعد ہسپیز ریس میں پانی ڈالوں گی ہمارے گھر میں تو چنے کا سالن اور چنے وال چاول اس طرح بنتے رہتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اچھی لگتی ہیں یہ دونوں چیزیں کھانے میں تو اس طرح چنے کا سالن میں ساتھ بنا لیتی ہوں تو صبح کے ٹائم دن کے ٹائم سالن نہیں باتا اس سے مجھے سہولت رہتی ہے اور جو دن کو ہم کھانا کھاتے ہیں دوستو ہم سالن وغیرہ نہیں بناتے جو رات میں بنا ہوتا ہے وہ ہی کھاتے ہیں اگر مجھے دن میں سالن سالن بنانا پڑے تو پھر میرا سلائی کا کام رہ جاتے ہیں اس لئے میں شام کے ٹائم ہی کھانا سالن بنانا کے رکھنا بہتر سمجھتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھے ہاف چمچ کالی مرچوں کا اور ہاف ہی گرم سالن میں ڈال دیا تھے ہاف کھانے کا چمچ اور پھر میں نے ہسپیز پر پانی ڈال دیا میں اس میں سوربہ تھوڑا زیادہ رکھوں گی کیونکہ یہ ہم نے چاولوں کے ساتھ کھانے ہیں تو پھر یہ اس کا سوربہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کو چنوں کی گریو شوربہ زیادہ گاڑا چاہیے تو کچھ اس طرح سے آپ چنوں کو دبا دیں گے یہ پیس جائیں گے اور اس کا سالن کا جو سوربہ وہ گاڑا ہو جائے گا تو جی میں نے یہاں پہ ڈال دیا اب سالن تیار تھا میں نے دھنیا ڈال دی ہے سبز دھنیا اور سبز مچیں تھوڑی سی بری کار کے رکھی ہیں وہ ڈال ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ڈال دیا تھا گرم سالہ تھوڑا سا اسے ڈھک کے رکھتوں گی جب استعمال کھائیں گے کھائیں گے تو اس کا ڈھکنو تاریں گے ٹوماتر سبز مچیں سبز مچیں ادرک لیسٹر کا پیس اور خوشکن سال جا رکھت کے بھون لیا ہے اور ساتھ ہی ڈال دی ہے چینیں چینوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بوائل ہوئے تھے اس کے بعد بھی زیادہ گھیمیں بھونتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا اسے بھون لیں گے اور جتنے ہمارے چاول تھے اس کے مطابق میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو بوائل آ گیا ہے تو اس میں اس میں اب اس ٹی پر میں ڈال دوں گی ثابت کرم سالہ اور اب پھر ڈال دی ہیں چاول اور پھر اسے ڈھک کے اور اسے پکنے دیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہوتا اور یہ بھاپ پہ نہیں آ جاتے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال گیا اب یہاں پہ نمک ویرے چیک کر لیں آپ کو جتنا نمک چاہیے آپ چیک کر کے اور اتنا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ بھاپ دے رہی ہوں تو میں نے تھوڑا سے دھنیاں ڈال دی ہیں اور دس مند کی بھاپ دینے کے بعد میں اسے کھولتی ہوں تو جی میرے چاول بھی رہی ہیں اور سالن بھی اس طرح دھنیاں ڈالنے سے جب آپ بھاپ کھولتے ہیں تو بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ